ملکہ بات نہیں کروں گا تھوڑا سا میں اوورویو پہلے دیتا ہوں کہ کربٹو کرنسی ہے کیا اور یہ کیوں آئی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس کیا ایک بزنس اپارجنیٹی ہے جس کو ہم جو ہے یوز کرتے ہوئے اس کے اندر اپنا کچھ جو ہے فیوچر دیکھ سکتے ہیں 2009 کے اندر بیٹ کوئن نامی ایک چیز ایک پروڈکٹ دنیا کے اندر لانچ ہوئی جس کو بتایا گیا کہ یہ کرپٹو کرنسی ہے کرپٹو سے مراد یہ ہے کہ کرپٹو گرافی کو استعمال کرتے ہوئے یہ کرنسی ورک کرتی ہے انٹرنیٹ کی کرنسی تھی ہے اور جب یہ آئی ہے دنیا کے اندر تو لوگوں نے اس کے وجود سے ہی انکار کر دیا یعنی وجود سے اس طریقے سے انکار کر دیا کہ بھائی اس کی کوئی فیزیکل ایگزسٹنس ہے نہ کوئی بینک اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کجھ بھی نہیں ہے ہم کس طریقے پر اس کو کرنسی تسلیم کر لیں ٹھیک ہے نا جب جو ہے لوگوں نے اس کو دیکھا تو مطلب جن لوگوں نے اس کو جس کمیونٹی نے اس کو جو ہے لانچ کیا تھا تو اس کمیونٹی کے اندر اس کا یوز ہو رہا تھا لیکن آؤٹ آف دی کمیونٹی لوگ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے بیسیکلی یہ آئی کس مقصد کے لیے تھی وہ مقصد سننے لیے تھوڑا سا ہم تاریخ کے اندر اگر پیچھے چاہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج سے سات ہزار سال پہلے چھے ہزار سال پہلے بارٹر سسٹم دنیا کے اندر وجود میں آ رہا تھا بارٹر سسٹم کا مطلب کیا ہوتا ہے بارٹر سسٹم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز کا خریدنا یا بیشنا ٹھیک ہے یعنی مثال کے طور پر میرے پاس ڈال ہے اور آپ کے پاس گندم یا چاول ہے تو میں اپنے ڈال دے کر بدلے میں آپ سے چاول یا آپ کے سے گندم لے لوں یہ چیز مطلب یہ جو تبادلہ ہوا ہے یہ ایکسچینج ہوا ہے اس کو بارٹر سسٹم کا نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بارٹر سسٹم دنیا کے اندر ہزاروں سال رائد رہا یہاں تک کہ سوسائٹیز کے اندر جو ہے ایولیوشن آیا سوسائٹیز جو ہے ایوال ہوئیں اور ایوال ہونے کے بعد جب لوگوں کو یہ پریشانی پیدا ہونا شروع ہوئی کہ بھئی اگر مثال کے طور پر میرے پاس ڈال ہے اور آپ کے پاس چاول ہے لیکن مجھے چاول نہیں چاہیے مجھے کچھ اور چاہیے مجھے صرف اپنی ڈال فروخت کرنی ہے تو میں کیا کروں گا ٹھیک ہے نا تو یہ جب پریشانی پیدا ہونا شروع ہوئی تو اس کے حل کے لیے لوگوں نے کام کرنا شروع کیا اس کے سولیوشن کے لیے لوگوں نے کام کرنا شروع کیا اور سولیوشن یہ نکالا کہ بھئی کوئی ایک ایسی چیز کو سٹینڈرڈ مان لیا جائے کوئی ایسی چیز ہو جس کو ہم سب مل کر مایار مان لیں اور جس کی بنیاد کے اوپر دنیا کے اندر خرید و فروخت ہو تو گولڈ ایک ایسا سٹینڈرڈ ہونا جس کی بنیاد کے اوپر ساری خرید و فروخت دنیا کے اندر ہونے لگیں کیونکہ گولڈ ایک ایسی چیز ہے جو ایک تو یہ ہے کہ limited quantity کے اندر ہے مطلب اس کے زخائر unlimited نہیں ہے لا متناہی نہیں ہے اس کے زخائر دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا use بڑا زبردست ہے ٹھیک ہے نا مطلب اگر آپ دھاتوں کو دیکھیں اگر آپ metals کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گولڈ جیسی اور دوسری دھاتیں ملنا بہت مشکل ہے اس کو آپ جیسا توڑ مروڑ کے جو بھی نقص و نگار دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں اپنی shining کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت زبردست ایک اپنی individual حیثیت رکھتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر softness اور hardness کا ہی کیسا امتزاج پایا جاتا ہے کہ یہ نہ تو بہت زیادہ چوٹ سے توٹتا ہے بلکہ malleable ہے مطلب جو ہے اس کو کوئی بھی گھاٹ کوئی بھی shape دیا جا سکتا ہے اس کے برکس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تامبہ تو تامبہ بہت زیادہ hard ہوتا ہے لوہہ اور زیادہ hard ہوتا ہے اسی طریقہ سے اگر چاندی کی طرف آئیں تو چاندی جو ہے وہ سونے سے بھی بہت زیادہ soft ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک ایسی متدل ایک ایسے جو ہے اکانمس کا middle level کی جو ہے خصوصیت پائی جاتی ہیں جو ہر کام کے لیے بہت زیادہ موضوع ہوتا ہے تو آج کی تاریخ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو صرف ornamental purpose کے لیے نہیں gold بلکہ industrial purpose کے لیے بھی use ہوتا ہے یعنی computer کے اندر بھی جو processing units ہوتے ہیں processors جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ gold استعمال ہوتا ہے اور بہت بڑی quantity کے اندر industrial use of gold کا ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے کچھ باتیں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے gold کو لوگوں نے اہمیت دینا شروع کی اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر gold کے سکھے بھی آگئے gold کے سکھے آئے تو اس کے بعد جو ہے کرمس کا مطلب بقاعدہ درہم اور ڈینار کا جو دور تھا وہ شروع ہوا اور لوگوں نے بقاعدہ اس کو currency کی حیثیت دے دی یہ کئی ہزار سال تک پھر یہ gold استعمال ہوتا رہا یہاں تک کے سوڑی صدی کے اندر آ کر gold bagged receipts جو ہیں وہ دنیا کے اندر use ہونا شروع ہوئیں اور لوگ جو ہے سونا رکھواتے تھے بدلے میں اس کے رسیدے لے کر سفر کے اوپر جاتے اور دوسرے شہروں کے اندر وہ رسیدے دے کر واپس جو ہے gold حاصل کر لیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے کچھ اس کی تاریخ ہے paper currency جس تک اس طریقے سے آئی یہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ مطلب سول بھی صدی سے لے کر اب تک اگر آپ دیکھیں تو یہ paper currency کا نظام دن بزن دن بزن advance ہوتا چلا گیا اس کے بعد پورا banking system launch ہوا پورا جو ابھی آپ کے پاس conventional banking کا جو پورا نظام ہے یہ سارا کا سارا آج سے تقریباً کوئی چار پانچ سو سال پہلے شروع ہوا تھا اس کا آغاز چار پانچ سو سال پہلے تھا لیکن پہلے تو اس کے اندر gold پیچھے ہوا کرتا تھا پھر وقت کے ساتھ ساتھ gold بھی اس کے پیچھے سے نکل گیا اب دنیا کی کسی بھی currency کے پیچھے gold موجود نہیں ہے including US dollar ٹھیک ہے تو ابھی جس currency کو ہم استعمال کرتے ہیں جو paper currency ہے اس کو ہم fiat currency کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ذرا اپنا whiteboard شیئر کر رہا ہوں تاکہ جو الفاظ مجھے لگتا ہے کہ ان کو لکھنا چاہیے وہ میں لکھ جاتا ہوں ٹھیک ہے fiat کا مطلب ہوتا ہے fiat fiat صحیح ہے fiat کی spelling یہ whiteboard نظر آ رہا ہوگا امید ہے جو سر جو سر ٹھیک ہے یہ fiat currency ہے ابھی ہم جس کو استعمال کر رہے ہیں fiat basically مطلب اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ trust کے اوپر کام کرتی ہیں یہ trust کا مطلب بھروسہ ابھی ہم جس currency کو use کر رہے ہیں یہ trust basis کے اوپر کام کرتی ہے مطلب government trust ہے public trust ہے اس بنیاد کے اوپر یہ currency دنیا کے اندر work کر رہی ہے اس کے پیچھے سونا نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی بھی backing نہیں ہے دنیا کے اندر کوئی بھی currency اس وقت ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی جو ہے backing موجود ہو کوئی جو ہے اکرم اس کا gold back currency یا کوئی silver back currency یا کوئی جو ہے مطلب commodity currency کے پیچھے اس وقت نہیں ہے آخر آخر تک US dollar ایسا ایک note تھا جس کے پیچھے gold تھا وہ بھی سکتر کی دہائی کے اندر یعنی 1970s کے اندر جو ہے وہ بھی مطلب ختم ہو گیا اس کے پیچھے سے gold اب جو ہے دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی currency باقی نہیں ہے لیکن اب اس کا نقصان کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو gold پیچھے سے نکل گیا currency کے پیچھے سے اس سے ایک نقصان پیدا ہوا اور وہ نقصان یہ پیدا ہوا کہ دنیا کے اندر inflation پیدا ہوئی ہینڈ ریس کیا جا رہا ہے تھوڑا سا مجھے time دیجئے گا پہلے میں سمجھا دوں اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنے questions کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑا سا مجھے وقت دیجئے اچھا یہ جو ہے دنیا کے اندر جب یہ fiat currencies دنیا کے اندر وجود میں آئیں تو آپ کو ایک کیس دیکھنے کو ملے گی کہ تاریخ کے اندر جو ہے جب بھی کوئی fiat currency آئی ہے اس کی وقت کے ساتھ ڈی ویلیویشن ہی ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا بے شمائے مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں fiat currencies کے اندر کہ یہ currency جو ہے inflation سے گزارتی ہے inflation مطلب مہنگائی سے گزارتی ہے مہنگائی کا مطلب مہنگائی سے مراد یہ ہے کہ بھئی دو بھی currency دنیا کے اندر اس وقت موجود ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈی ویلیو ہو رہی ہے یہ اس کے اندر جو ہے یہ by default ایک جو ہے defect پایا جاتا ہے جس کے تحت جو ہے یہ currency devalue ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ zimbabwean ڈالر کو دیکھیں آپ جو ہے پاکستانی روپیا کو دیکھ لیں آپ جو ہے ویٹنامی ڈانگز کو دیکھیں آپ مالدیویان currency کو دیکھیں ایرانی currency کو دیکھ لیں بینزویلہ کی جارجیا کی اور دیگر بہت ساری currencies ہیں جو کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے یہ zero ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں بہت ساری currency جی inflation کس لیے آتی ہے inflation آتی ہے اس وجہ سے کیونکہ currency note جو ہے paper currency جو ہے اس کے اندر ایک phenomenon جو gold میں پایا جاتا تھا وہ یہاں پر نہیں پایا جاتا اور اس کو کہتے ہیں scarcity scarcity کا مطلب کوئی limitation نہیں ہے جتنے چاہے آپ note ساکھ کر نکال سکتے ہیں اگر میں صرف US dollar کی بات کروں تو پچھلے چار مہینے میں four trillion dollars کے نئے notes جو ہے وہ print ہوئے ہیں صرف US dollar کی بات کر رہوں چار ہزار ارب نئے dollars کے note جو ہے وہ چھپے ہیں اس کے اندر inflation آتی ہے اگر یہ inflation جو ہے اس کا کوئی کیا جا سکتا ہے تو وہ gold کے اندر کیا جا سکتا ہے لیکن gold کے اندر چھوٹی موٹی خریداری کرنی ہے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں اور مجھے دھنیا یا پدینے کی اگر لینی ہے وہ پانچ روپے کی ملتی ہے اب میں پانچ روپے کے لیے کتنے gold کے سکھ پانچ مسائل یا سپاری بغیرہ مجھے دے دیں تو یہ جو پرابلم ہے gold یہ utility کے اندر نہیں پائی جاتی اب ایک gold کے اندر utility نہیں پائی جاتی لیکن scarcity پائی جاتی اور paper currency کے اندر scarcity نہیں پائی جاتی لیکن utility پائی جاتا رہے جبکہ cryptocurrencies کے اندر یہ دونوں مسئلے حل ہوتے 2009 کرپٹو کرنسی لانچ ہوئی تو اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ اس کے اندر پہلی تو چیز جو پائی جا رہی ہے scarcity جو کرپٹو کرنسی کے اندر پائی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر اگر بٹکوائن کی بات کروں تو یہ limited quantity سوال ہے تو ٹیکنکل ہی اقبال بھائی اس کو ہینڈل کریں گے لیکن programming کے اندر اس طریقہ کی سیٹن رکھی گئی ہے جس کے ذریعے 21 ملین سے زیادہ بٹکوائن نہیں آ سکتے utility کے حوالے سے یہ ہے utility کے اندر بھی یہ پورا ہے utility کے اندر یہ ہے کہ آپ فریکشن یعنی مطلب decimal کے بعد 8 جو digit ہے اس کے اندر یہ کام کرتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ایک سے تو شیف یعنی کہ یہ اپنے جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ دس کروڑ بھا حصہ جو ہے ایک یونٹ کا دس کروڑ بھا حصہ بھی اس کے اندر یوز پھلے ٹھیک ہے نا تو یہ کہنے کا مفصر یہ ہے کہ اس کے اندر دون خاصیت پائی جاتی ہیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا conventional banking system کے اندر اگر آپ ایک جگہ دوسری جگہ یا دوسرے ملک میں transfer کرنی ہے تو یہ ایک روٹین ہے مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ سے پاکستان پیمنٹ پیشتا ہوں پاکستان سے آسٹریلیا یا آسٹریلیا سے کینیڈا پیمنٹ پیشتا ہوں تو ایک فورین ریمیٹنس کو بعض وقت پندرہ پندرہ دن بھی لگ رہے ہوتے بیس بیس دن بھی لگ رہے ہوتے اچھ خاصی فیسے مجھے اضا کرنی پڑتی ہے اس کے بیٹھے میں ایک ملک سے دوسرا ملک ٹرانس کرنے کے اندر ٹائم لگتا صرف دس سیکنڈ ٹھیک ہے نا دس سیکنڈ کا ٹائم لگتا ہے صرف اور دس سیکنڈ کے اندر پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی ٹرانزیکشن مکمل ہو جاتی ہے اور فیز کتنی بھی کتنی بھی بڑی امانٹ کیوں نہ ہو ڈیڑھ سو سے دوس روپے کی فیز کے اندر پوری دنیا کے اندر آپ کتنی بھی بڑی ٹرانزیکشن ہو آپ پاکستانی ڈیڑھ سو یا دوس روپے کے اندر پوری دنیا کے اندر ٹرانزیکشن کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ کچھ وجوہات تھیں جس کی بنا کے اوپر آج سے گیارہ سال پہلے دوہزر نو کے اندر گیارہ سال پہلے ایک بٹکوئن کی قیمت تھی روپی 3 یعنی تین روپے کا ایک بٹکوئن بکٹا ہوتا تھا دوہزر نو کے اندر ٹھیک ہے نا دوہزر 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 بیس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستانی روپیز کے اندر کوئی پچیس لاک روپے کا ایک ہے ٹھیک ہے نا پچیس لاک روپے کا ایک بٹکوئن جو کہ دوہزر نو کے اندر صرف تین روپے کا ہوتا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہی ہے کہ جس کا استعمال ہے نا پول دنیا کے اندر آپ پیمنٹ ایک جوہا سے دوسری تقر ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کو جو ہے ٹرانسکشن میتھڑ کے طور پر یا پیمنٹ سلیوشن کے طور پر دنیا کے اندر یوز کیا جا سکتا ہے اور از فاس ٹیسٹ مطلب اب تک دنیا تکنیلوجی کریے اگر دیکھ جا تو اس زیادہ فاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جتنی فاس بلاوک چین ٹیکنالوجی ہے اس کی وجہ سے دنیا کے اندر بڑھنا شروع ہوئی اور تین روپے کی چیز بڑھتے 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 پچیس لاکھ روپے کی ہو گئی میں دوہزر پندرہ کے اندر انٹر ہوا تھا جب یہ ایک بڑھتے کی قیمت ستر ہزار روپے ہوتی تھی ستر ہزار روپے کے حساب سے میں نے بائنگ کی تھی اور بائنگ کرنے کے بعد میں نے کچھ عرصے اپنے پاس اس کو ہولڈ کیا تقریباً دو سٹھ ہائی سال تین سال کے تقریب میں نے ہولڈ کیا ہے اس کو اس کے بعد جو اپنا پہلا بیٹو کوئن جو میں بیچا ہے 24 لاک روپے کا پاکستانی روپیز میں 2400000 روپیز کا میں ایک بیٹو کو اپنا بیچ کر مطلب نیو سمجھ لیجئے کہ یہ میری پہلی سب سے بڑی اچیورمن تھی اپنی زندگی کے اندر جو کہ میں نے اتنا بڑا گین ان 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 ام بیس بیس کوئن یہ مارچ دو ہزار بیس کے ان لانچ ہوا ہے مارچ دوہزار بیس یہ پام اٹلانٹس دبائی کے اندر لانچ ہوا تھا میں وہاں پر موجود تھا صرف میں ہی موجود نہیں تھا بلکہ میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے اندر بھی ایک اچھی خاصی بڑی زیادہ تھی تقریباً ڈیر سو افراد کو میں پاکستان سے دبائی لے گا گیا تھا وہ بھی سارے کے سارے وہاں پر موجود تھے جو کمپنی کا ایونٹ تھا بسٹریٹ کا یہ جو کمپنی ہے اس کا نام ہے بسٹریٹ جس نے یہ لانچ کیا ہے ٹھیک ہے بسٹریٹ نامی کمپنی ہے جس نے یہ بس کوئن لانچ کیا ہے مارچ دوہزار بیس کے اندر اور جب یہ لانچ ہوا ہے اس وقت ایک کوئن کی قیمت جو تھی وہ زیرو پوائنٹ ٹو یورو یعنی ٹوینٹی یورو سنڈ ایک کوئن کی پرائس کی جب یہ لانچ ہوا ہے مارچ کے اندر آج تقریباً کوئی میرا خلق سے آٹھ مہینے ہو گئے ہیں اور مہینہ ہو گیا ہے وہ پوائنٹ ٹوینٹی سیون یورو ہے ٹھیک ہے نا مطلب دیس سنڈ سے ستتر سنڈ کے اوپر اس کی پرائس چکی ہے یہ آل موسٹ گین ہے ٹھری پوائنٹ کوئی میرا خلق سے جو ہے یہ گین ہے ٹھیک ہے نا ٹھری پوائنٹ ایٹ کا فیکٹر اس کے پر لگے گا ٹھری پوائنٹ ایٹ ایکس کا جو ہے یہ گین اب تک پسلے آٹھ مہینوں کے اندر آ چکا ہے مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ جب میں نے جوائن کیا تھا ٹوینٹ ٹو سے یعنی ٹوینٹی سنڈ کے اوپر اس کوائن کی ویلیو تھی اور میں نے اس کے اندر پیکج جو لگایا تھا وہ پاکستانی روپیز میں دس لاکھ روپے کا پیکٹر لگایا تھا اس کے اندر ہے یہ دس لاکھ روپے آج کی تاریخ کے اندر کنورٹ ہو کے کوئی تقریباً 38 لاکھ روپے بن چکے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اب بات یہ ہے کہ جو ہے دیکھیں یہ جو بس کوئن آیا ہے یہ دوہزر بیس کی پیدائش ہے ٹھیک ہے اب اگر مثال کے طور پر اگر میں آج کسی سے سوال کرتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو موقع ملے وقت میں پیچھے جانے کا دوہزر دس میں دوہزر گیارہ میں دوہزر بارہ کے اندر بٹ کوئن بائے کرنے کا تو کیا آپ بائے کریں گے کیا آپ وقت میں پیچھے جانا چاہیں گے تو ہر کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ ہاں بلکل وقت میں پیچھے جانا چاہیں گے تو میں کہتا ہوں آپ سمجھ لیں کہ آپ وقت میں پیچھے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے نا آپ سمجھ لیں کہ آپ کو دوبارہ سے وہی opportunity مل گئی ہے کہ آپ بٹ کوئن دوبارہ سے بہت کم rate پر بائے کر کے اس کو hold کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں کیسے میں کہتا ہوں بھائی بس کوئن کی صورت میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بس کوئن جو ہے وہ اپنی earliest stage کے اندر ہے اس وقت earliest stage کا مطلب یہ ہے کہ شروع کا ابھی ایک سال بھی پورا نہیں ہوا ہے جن لوگوں نے پہلے دن بائے کیا تھے تو صاحب سے بات ہے وہ تو ابھی بھی profit کے اندر کھڑے میں جیسے میں ہوں میرے سال بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے میری رائے کے اوپر مل کرتے ہوئے 20 cent کے اوپر بائے کیے تھے بس کوئن لیکن آج کی تاریخ کے اندر 0.77 کے اوپر کھڑا ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ early stage ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پہلا سال بھی مکمل نہیں ہوا ہے اور ابھی company نے مزید boost کرنا ہے company نئے نئے projects لے کر آتی چلی جا رہی ہے نئے نئے چیزیں ایسی ہیں جو launch کرتی بھی چلی جا رہی ہے public exchanges کے اوپر company system کو لے کر آ چکی ہے public exchange کے اوپر open buying اور selling اس کی جو ہے شروع ہو چکی ہے authentic reference websites کے اوپر اس کی listing ہو چکی ہے دنیا کے اندر بہت سارے coins جیسے ہیں اگر cryptocurrency market کے اندر دیکھا جائے تو بڑے بہت بڑی تعداد ہے coins کی لیکن 99% جو coins ہیں ان کی licensing موجود نہیں ہے یہ جو biz coin ہے اس کی estonian licensing estonia کی government جو ہے وہ اس کی licensing کرتی ہے تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کے اندر investment کی تھی مطلب company کا یہ جو coin ہے اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کا پورا اپنے ایکو سسٹم ہے ایکو سسٹم سے مراد یہ ہے کہ central currency ہے بس کوئن اور اس سے جڑا ہوا جو ہے ان کا travel کا business بھی ہے مطلب مثال کے طور پر اگر میرے پر بس کوئن ہے تو میں آج کی تاریخ میں سارے چار سو سے اوپر airline کے tickets book کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا airline کے tickets book کر سکتا ہوں اسی طریقے سے آہ hotel properties پانچ ہزار سے اوپر hotel properties دنیا کے اندر میں جو ہے book کر سکتا ہوں اسی طریقے سے میں بڑے بڑے brands جو ہے آہ ان کے اوپر shopping کر سکتا ہوں vouchers خریداری کر کے ٹھیک ہے نا یہ بس کوئن کی payment کی بات کر رہا ہوں میں اگر میں forex trading کرنا چاہتا ہوں تو forex کے brokerage company کا اور مطلب company اپنا forex کا brokerage چلا رہی ہے آپ بس کوئن میں payment کر کے جو ہے ان کے brokerage کے اوپر funding کر سکتے ہیں اور forex کے اندر بھی trading کر سکتے ہیں forex سیکھ بھی سکتے ہیں اس کی company کے تحت business career کے plan کے تحت ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے company جو ہے وہ اپنا biz towers launch کر چکی ہے بھی میں بھی اسٹمبول کے اندر تھا پچھلے ہفتے اور میں ان کے mega event کے اندر ہی گئے ہوا تھا this towers company نے اپنے ایک real estate کے اندر واحد ایسا project ہے جس کے اندر خریداری کرنے کے لیے نہ تو آپ کے Turkish lira چلیں گے نہ آپ کو US dollar چلے گا نہ pound چلے گا نہ euro چلے گا کوئی بھی currency نہیں چلے گی بلکہ صرف cryptocurrency یعنی کہ biz coin یہ ہی چلے گا اس کے ذریعے آپ جو ہے flats کے booking کریں گے اسی کے ذریعے آپ apartments وغیرہ لیں گے سب کو جسی کے ذریعے ہوگا دیکھا اسی طریقہ سے ان سب سے بھی بڑا project ایک چیز ہے جس کا نام ہے ipay pay pal کا نام آپ سب نے سنا ہوگا لیکن اگر pay pal کے اندر cryptocurrency کو بھی ایڈ کر دیا جائے 域 کر دیا جائے کربٹو کرنسی اس کی buying selling بھی سیکھے gaps카드 بھی ایڈ ہو جائے اور یہ ساری چیزیں ایڈ ہو جائے تو یہ ipay بنتا ہے ٹھیک ہے company نے اپنا پورا ب میں اٹھ کر دیا جس کا نام ہے ipay یا enfimini pay ٹھیک ہے نا google application بعد گوگل پلے سٹور کے اپتر بیس کی اپلیکیشن ہے آئی فون کے اپتر بیس کی اپلیکیشن ہے ماسٹر کارڈ پہلے دن سے اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں ہیں اور آئی پہ ایک پورا بڑا جو ہے کنمس کا سلیوشن ہے بینکن سلیوشن جو کہ کرپٹو کرنسی کے ساتھ جوڑ ہو رہا ہے یعنی دنیا کے اندر پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ آپ کے بینک کے اندر کرپٹو کرنسی رکھی ہوئی ہے اور کرپٹو کرنسی کو یوز کرنے کے لیے آپ ماسٹر کارڈ یوز کر رہے ہیں پیچھے سے کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہوتی جاری جا رہی ہے یعنی ڈائریکلی آپ پیمنٹ کرپٹو کرنسی کے اندر کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر سیملیسلی سمودلی تو یہ جو پروجیکٹس ہیں نا ان کی بنیاد کے اوپر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں کے اندر بہت زیادہ بڑا پروجیکٹ بن کر اوپرے گا اور سامنے آئے گا اور وقت نے ثابت بھی کیا ہے پچھلے آٹھ مہینوں کے اندر ہم نے اس کی گروت دیکھی ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ گریجول ہے لیکن بہت زیادہ جو ہے کرنس کا ریوارڈ گیونگ جو ہے گروت ہے اس کی تو میں اس سسٹم کے اندر کام کر رہا ہوں والحمداللہ بہت سارے لوگوں کو میں نے اس سسٹم سے جوڑا ہے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بدلیں ہیں اس سسٹم سے اچھا زندگیاں بدلنے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی جیب کے اندر بیس پچیس ہزاروں میں مہینہ آ جائیں زندگیاں بدلنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ بائیک افورڈ کر سکتے ہیں تو اب آپ اپنی گاڑی پر آ گئے ہیں آپ نے اپنی جو ہے وہیکل کو اپگریڈ کر لیا ہے آپ نے اپنے لائف اسٹائل کو اپگریڈ کر لیا ہے یہ مطلب ہوتا ہے لائف چینج کرنے کا تو واقعی ایسا لائف چینج جو کہ اقبال بھائی نے اپنی آنکھوں سے وٹنس بھی کیا ہے اس کو دیکھا ہے تو ہم ہماری جو ہے تعلقات مزید آگے جو ہے گہرے ہوئے الحمدللہ تو یہ جو ہے آہ کچھ چیزیں ہیں اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ بس کوئن کے اندر انویسمنٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں بس کوئن کے انویسمنٹ پاکستانی روپی اس کے اندر اب بائیس ہزار روپے سے شروع کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ٹھیک ہے نا بائیس ہزار روپے کی بھی انویسمنٹ ہو سکتی ہے اس کے اندر اس کے اندر ایک لاکھ روپے کی بھی ہو سکتی ہے پھر اس کے اندر ایک دس لاکھ روپے والا پیکج ہے اور پھر اس کے اندر ایک بیس لاکھ روپے کا بھی پیکج ہے یعنی بائیس ہزار روپے سے بیس لاکھ روپے تک کے پیکجز اس کے اندر ہیں اگر یوروز کے اندر بتاؤں یوروز اسی طریقہ سے یہ جو ہے پانچ سو یوروز پھر یہ ایک ہزار یوروز یہ پانچ ہزار یوروز اور یہ دس ہزار یوروز تو یہ اس طریقہ سے اس کی سیٹنگ ہے جو بھی پیکج آپ اس کے اندر بائے کرتے ہیں کمپنی کے ساتھ آپ ایک سال کے کانٹریکٹ کے اندر آ جاتے ہیں ایک سال کے کانٹریکٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو بھی آج کی تاریخ میں مثال کے طور پہ پانچ ہزار یورو کا پیکج لگایا دس لاکھ روپے کا جیسا کہ میں نے لگایا تھا دس لاکھ روپے کے پیکج کے اندر آپ کے پانچ ہزار یورو کے کوئنز آج کی تاریخ کے اندر ہولڈ ہو گئے ہیں کمپنی کے پاس جو کہ ایک سال کے لیے ہولڈ رہیں گے جس کے کمپنی آپ کو بنیاری طور پہ دو فائدہ دے گی ٹھیک ہے پہلا ہے یعنی پوائنٹ سیونٹی سیونٹس جو ہے وہ آج اس کی جو ہے پرائیس ہے کل کو ایک یورو ہو ڈیڑھ یورو ہو سوا یورو ہو جتنے بھی ہو ایک سال کے بعد جو بھی ہے آپ اس کو اوپن مارکٹ کے اندر سیل کر کے اپنے کوئنز کو کیش آؤٹ کروا سکتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کے اندر کہ آپ کو کمپنی کو کیا ہولڈ کر رہی ہے نا کوئنز تو اس کے بدلے میں کمپنی آپ کو ٹریڈنگ پروفٹس بھی دیتی ہے بزنس پروفٹس بھی آپ کو کمپنی دے رہی ہوتی ہے منتھلی تو وہ منتھلی کتنا ہوتا ہے مثال کہ میں نے دس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کی ہے تو اس کے اوپر تقریباً کوئی پہنچس سے چالیس ازار روپے یعنی ساڑھے تین فیصد سے لے کر چھے ساڑھے شہ فیصد تک کا آپ کو منتھلی ویریبل پروفٹ جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے فکس نہیں ہے یہ جتنا کمپنی کو آ رہا ہوتا ہے اتنا کمپنی آپ کے آپ کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے یہ جو ہے ڈیپینڈنگ اپوز بزنس مطلب یہ آپ کا جو ہے تقریباً تین سے لے کر چھے فیصد تک کا بزنس پروفٹ آپ کو مل رہا ہوتا ہے اچھا اس پروفٹ کی جو ہے مطلب وغیر آپ دیکھا جائے تو اس کو اس طریقے سے آپ سبوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی پروپٹی خریدی کوئی دکان یا مکان وغیرہ خریدہ اور اس کو قرائے پر دے دیا جب آپ اس کو رینٹ پر دے دیتے ہیں تو آپ کو ایک تو رینٹل انکم آ رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں پروپٹی کی پرائز بڑھ رہی ہے یہ وہی کونسپٹ ہے ٹھیک تو جب آپ جو ہے اپنا ایک سال کے بعد آپ کا کونٹیکٹ پیریاد اینڈ ہوگا اور آپ جو ہے اس کو کوپن مارکٹ کے اندر کیش کر رہی گے تو اس کی کرنٹ پرائز کے حساب سے وہ کیش ہو جائے پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کے اندر ریفرل انکم بھی انجوائے کر سکتے ہیں آپ نے اکسس سنا ہوگا کریم وغیرہ بائی کیا اور جو ہے ایزی پیسہ وغیرہ والے اکسر آپ کو میسیج کرتے ہیں کہ بھائی اپنے دوست کو اپلیکیشن انسٹال کروائیں آپ کو بھی سورو میں ملیں گے اس کو بھی سورو میں ملیں گے ٹھیک ہے نا تو ریفرل انکم جو ہے وہ ریفرل مارکٹنگ کے ذریعے ہوتی ہے آپ آپ کمپنی سے مطمئن ہیں آپ دیکھتے ہیں کمپنی ریجسٹرڈ ہے ریگولیٹڈ ہے اور ساری چیزیں اس کی پوری ہیں لائسنسنگ وغیرہ ساری چیزیں پوری ہیں آپ مطمئن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی میرا ایک دوست ہے جس کو انکم سورس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا تو آپ میں دوست کو جو ہے ریفر کر دیتے ہیں تو کمپنی آپ کو ڈائرک کمیشن آن انویسمنٹ جو ہے وہ ٹین پرسنٹ دے دیتی ہے ٹھیک ہے آپ کے دوست نے مثال کے طور پر دس لاکھ روپے انویسمنٹ کی پانچ ہزار یورو کی کمپنی آپ کو ڈائرک کمیشن ٹین پرسنٹ یعنی کہ ایک لاکھ روپے فوری طور پرسنٹ یعنی کہ یو بیل ایج بیل میزان الفلا فیصل بینک کوئی بینک آپ کا ہے اس کے اندر آپ اس کو کہہ اس کے راوے اس کے اندرہ ٹیم بونس ہوتے ہیں یعنی انڈائرک کلی بھی ورکنگ کے اوپر آپ کو ٹیم مونس مل رہا ہوتا ہے تو یہ ٹیمیں جب بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کے کمیشن بھی بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک میری بات جو ہے وہ تقریباً خزم ہو چکی ہے اگر آپ کا اب کوئی سوال ہے تو آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کرنے کے بعد جو بھی سوال مجھ سے کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں جی ہلو جی جی ہلو جی اسلام علیکم تاہر بات کر رہا ہوں جو جی 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 تاہر بھائی اچھے یہ شاید میں نے لیٹ جو ہے بجوانٹی ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ بیس کوئنٹی بتا رہے ہیں اس کی اپنی جو ہے وہ ویلیو ہے اس کے پچھے سکیوٹی کیا ہے پہلے پر ہم پانچ لاکھ دس لاکھے کا کوئی منہ انویسٹ کرتا ہے انویسٹ کرنے کے بعد تو وہ ڈریکٹری کسی بھی کرنسی میں انویسٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے ہم ہم اس کوئنٹ کریتا ہے دوسرا یہ کہ اس کے پیچھے کیا گورنمنٹ کی یا کیوں کہ یہ پاکستانی تو ہے یہ انٹرنیشنل کمپنی ہے انٹرنیشنل کمپنی جب آپ پاکستان میں اس کے اگنسٹ آپ پریڈنگ کریں گے تو اس کی سکیوٹی کیا ہوگی گورنمنٹ دے گی یا کپری خود دے گی یا اس کے اگنسٹ ہمیں اس کی کیا لیگل ایکشنز کیا ہو سکتا ہے بہت بہت اچھا سوال کیا اچھا ارفان صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں ایکس بھرہ بھی ٹیکس ٹیکس وغیرہ ایک تو لیگل سیکیورٹی کا جو ہے سوال آگیا ایک ٹیکس کے حوالے سے آگیا اور کسی دوست کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی کر لیں تاکہ میں ایک کی ساتھ جو ہے نا ساری چیزیں سوشی لکھتا ہے یہ کیا جی چلیں وہ بھی بتا دوں گا میں کوئی مسئلہ نہیں اور کسی دوست کا کوئی سوال ہو کوئی بات سمجھ میں آئی ہو کوئی انکلیوزن ہو کوئی ایسی بات ہو اس کا اکیل کرنا ساری جو کہ میں ایسے گرافی ڈیزان نہیں ہو تو میں فلانسن کرتا ہوں اوکے 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 چاہلے ٹھیک ہے میرے خاص سے اور کسی کا اور کوئی سوال دی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو سوال جو ہے تاہر صاحب نے کیا کہ اس کی سیکیورٹی کیا ہے تاہر بھائی میرے خاص سے شاید کافی لیٹ آئے ہیں جب میں کرپٹو کرنسیز کا انٹروڈکشن دے رہا تھا تو وہ شاید موجود نہیں ہے اس وجہ سے اس کے کنسپ کو سمجھ نہیں سکے میں بتاتا چاہلوں کہ کرپٹو کرنسیز بیسیکلی ڈی سینٹرلائیسٹ کرنسیز ہیں ٹھیک ہے میں نے جب بیٹ کوئن کے بارے میں بتایا کہ تین روپے کی ایک چیز پچیس لاک روپے کے اپر پہنچ گئی ہے اس کا لیویل یہ ہے کہ آج نیو جار کے سٹاک ایکسچینج کے اندر جو ہے وہ پریڈ ہو رہی ہے سٹاک مارکٹ دنیا کی سب سے بڑی سٹاک ایکسچینج ہے بڑی کوئی سٹاک ایکسچینج موجود نہیں یہ دنیا میں ٹھیک ہے نا تو ایک چیز ایسی ہے جو دو در نو کے اندر لانچ ہوئی ہے اور پیمنٹ سولیوشن کے طور پر دنیا کے اندر آئی لیکن لوگوں نے اس کے اندر انویسٹ کرنا مناسب سمجھا انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے جس کے اندر انویسٹ کرنا اچھا ہے فائدہ دے سکتا ہے تو ایک تین روبے کی چیز رکھ کر ڈیمانڈ کی وجہ سے اگر آپ آج کی تاریخ میں لکھیں ون بٹکوائن ان پی کے آر گوگل کے اوپر لکھیں تو آپ کو پتہ سلے گا کس کی پرائز کتنی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک ڈی سنٹرالائز کرنسی اپنے پاس بائے کرکے رکھ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک سیکیورٹی ہے ٹھیک ہے نا جیسے کہ مثال کے طور پر گولڈ ہے فر ایسیمپل گولڈ جب آپ خریدتے ہیں تو اس کی ذمہ داری کوئی بینک نہیں لیتا کوئی گورنمنٹ کا ادارہ نہیں لیتا کیونکہ گولڈ ایک ڈی سنٹرالائز چیز ہے ٹھیک ہے ہر وہ چیز جو کہ کسی نہ کسی یوز کی وجہ سے جو ہے دنیا کے اندر اپنے ڈیمانڈ پیدا کریں ہر وہ چیز جس کی پرائز کا تعلق صرف اور صرف سپلائی اور ڈیمانڈ کی وجہ سے ہو ہو وہ ہمیشہ ڈی سنٹرالائز ہوتی ہے اب اس کی مثال لیجئے مثال کے طور پر آپ کے پاس چاول ہے تو وہ چاول جو ہے اس کی جو ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کی بنیاد کے اوپر پرائز تیہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی بیکنگ کوئی دنیا کے اندر کوئی بھی ادارہ نہیں لے رہا ہوتا ہاں پاکستانی روپیا کا جو نوٹ ہے وہ جو ہے اگرمز کا آپ کا جو سٹیڈ بینک ہے اس کی ذمہ داری وہ لے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنی اصلا کوئی ویلیو نہیں ہے انٹرنسک ویلیو نوٹ کے اندر کوئی بھی نہیں ہے جب تک کوئی گورنمنٹ کا ادارہ اس کو بیک نہ کرتا ہو مثال کے طور پر آپ کی جب میں پانچ ہزار روپے کا نوٹ ہے وہ پانچ ہزار روپے کا نوٹ تب تک ویلیو رکھتا ہے جب تک اس سٹیڈ بینک اس کو ویلیو رکھنے کا حق دیتا ہے جس وقت سٹیڈ بینک یا کوئی بھی دنیا کا سینٹرل بینک اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ آپ کے جب میں پانچ ہزار کا نوٹ تھا اب اس کے کوئی ویلیو نہیں ہے وہ اسی وقت آپ کی جب میں پڑے پڑے زیرو ہو جائے لیکن دنیا کا کوئی بھی ادارہ ہو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے پاس جو گولڈ رکھا ہے اب اس کی ویلیو زیرو ہو نہیں سکتی ہے وہ اپنے یوز کی وجہ سے اپنے ڈیمانڈ کی وجہ سے اپنے استعمال کی وجہ سے وہ جو بائیڈن ہو چاہے امریکہ کا صدر ہو چاہے بردانیا کا صدر ہو کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے خرپے جو چاوال رکھے میں اب ان کی ویلیو زیرو ہو گئی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نا گولڈ ہے یا رائز ہے وہ ایک موڈیٹی ہے ایک پروڈکٹ ہے ان کی اپنی ویلیو اپنی ایک ویلیو ہے اس کے لئے ریزارڈ ہیں اور ریزارڈ کو جو مینٹین کر رہے ہیں وہ پاکسانٹی ویلیٹ ہے تاہر بھائی آپ نے واقعی بہت زیادہ بڑا سیشن مس کر دیا میں نے تقریباً کوئی ایک ڈیڑ گھنٹے کے قریب میں نے سمجھایا کہ فیائٹ کرنسی کے اندر اور جو ہے کرمس کا جو پہلے کرنسیز ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی یہ سارا بہت بڑا سیشن تھا اب وہ سیشن مجھے دوبارہ پورا ریویٹ کرنا پڑے گا یہ جو ابھی آپ سوال کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پورا سیشن نہیں لیا ہے میں نے تو آپ کو question میں شروع پہ بتایا کہ لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت in shot ہے اگر آپ مجھے بتاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو بھی سوال کیا نا کہ پاکستانی کرنسی کے پیچھے ریزارڈ پڑے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ہم جو کرنسی استعمال کر رہے ہیں اس کو فیات کرنسی کہا جاتا ہے فیات کرنسی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت کوئی بھی ایسی کرنسی نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی ریزارڈ پڑے نہ ہو ٹھیک ہے یہ public trust اور governmental trust اس کی بنیاد کے اوپر یہ کرنسی چلتی ہیں ٹھیک ہے پہلے آج سے جو ہے چند سال پہلے مطلب آج سے پچاس سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو صرف ایک US ڈالر ہے جس کے پیچھے گولڈ ریزارڈ سے對 وجہ ہے ابکہ کی بات کریں تو دنیا کے اندر کوئی ایک بھی کرنسی اسی نہیں ہے جس کے پھر گولڈ فزاchi فائل فرین ریزارڈ تو کچھ چقدچے بھی ہو سکتے ہیں تو آپ gjith Church کے ضبوری بھی ہم ٹھیک ہے تو جو ہے اب والہم مطلب کوئی دنیا کے اندر پاکستانی کرسی فری نہیں ہے اللہم مطلب ہے جتنی مرضی آپ اس کو بنا رہے ہیں جتنی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یو ایس ڈالر کی اگر میں صرف بات کروں تو پچھلے چار مہینوں کے اندر چار ہزار ارب ڈالرز نئے پرنٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اگر اگر آپ مطلب تھوڑا سا کرونا وائرس کے درمیان کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے صرف یو ایس ڈالر نہیں بلکہ بہت ساری کرنسی لوگوں نے اپنی معاشی سٹیبلیٹی کو برقرار رکھنے کے لیے مارکٹ کے اندر کیش انفلو دینے کے لیے بے شمار نوٹس چھاپے ہیں تو یہ جو ہے کرنس کا فیات کرنسی کا کوئی پنسپٹ ہی نہیں ہے جس طریقے سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بہت تفصیلی ٹاپک ہے اس کے اپر جو ہے کرنس کا کیونکہ میں بہت ریٹیل کے اندر بتا چکا ہوں اسے میں تو آپ پھر کسی دن سیشن جو ہے دوبارہ ہوگا ہاں آپ پھر کسی دن سیشن ہوگا تو پھر آپ جو ہے کرنسکس کو کر لی جائے گا یا اس کے ریکارڈنگ ہوگی تو آپ دیکھ لی جائے گا اس کو ٹھیک ہے تو یہ جو ہے سلسلہ ہے تو اب یہ ہے کہ ہم جو ہے جس بیٹ کوئن کی جس کے ہم بات کر رہے ہیں یہ بیسکلی اپنی یوز کی وجہ سے دیکھیں جو بھی کوئی کوموڈیٹی ہوتی ہے نا وہ اپنی یوز کی وجہ سے اس کو کوموڈیٹی کہا جاتا ہے طریقہ سے بیٹ کوئن یا کرپٹو کرنسیز جو ہے وہ اپنی یوز کی وجہ سے ہی جو ہے یہ کوموڈیٹی ہے مطلب ایز کوموڈیٹی یا اس کو ایز ڈیجیٹل ایسٹ کلاس کے طور پر دنیا کے اندر ٹریڈ کیا جاتا ہے اور دنیا کے اندر جب آپ جاتے ہیں جیسے میں اسٹامبول گیا ہوں یا پھر دبائی ہے یا اور ڈیگر کنٹریز ہیں وہاں پر آپ کو اس کے نورملی مارکٹس کے اندر کلتے پھرتے ایکسچینجز مل جاتے ہیں مطلب آپ مارکٹ کے اندر جو ہے مطلب واک کر رہے ہیں اور آپ کو اچانک سے کوئی دکان نظر آتی ہے کہ بٹ کوئنز ایکسپٹی ڈیر لائٹ کوئنز ایکسپٹی ڈیر اور جو ہے کرپٹو کرنسیز ایکسچینج یہ تو مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے اس لیویل تک پہنچ چکی ہیں پیشلے گیارہ سالوں کے اندر تھوڑا سا کرپٹو کرنسیز کے حوالے سے سٹڈی کریں آپ دیکھیں کہ کرپٹو کرنسیز کیا ہیں کرپٹو کرنسیز دنیا کے اندر کیا مقام بنا چکی ہیں یہ ساری چیزیں آپ گوگل کے اوپر بھی کچھ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے تھوڑا سا ایڈیا ہو جائے گا تو یہ ہے بات اور پی پال کے حوالے سے مجھ سے پوچھا گیا پی پال کے حوالے سے میں بتا دوں کہ پاکستان کے اندر پی پال ابھی تک نہیں موجود اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو کسی ایسے ایکاؤنٹ پر یوز کرنا پڑے گا جس کو پاکستان سے باہر کسی نام پر بنایا گیا ہوں تو یہ جو ہے سلسلہ ہے اور کوئی سوال کسی کا بلکل اس کے اوپر ٹیکس بھی ہوتی ہے اور ٹیکس دینا پڑے گا آپ کو اگر آپ جو ہے کرنسیز کے ذریعے انکم کرتے ہیں میں پچھلے پانچ اب یہ تو پھر ڈیٹیل ٹاپک ہو جائے گا نا مطلب آپ کو اپنی جو ہے انکم کے اوپر گین کے اوپر اگر آپ کرپٹو کرنسیز کے ذریعے جو ہے کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا اب آپ مجھ سے پوچھنا ہے کہ ٹیکس کیا ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر جو ہے کسی اس کے پروفیشنل سے رابطہ کرنا پڑے گا آپ کو سر یہ پتہ سکتے ہیں بلکل ٹیکس لاغو ہے بلکل ٹیکس اس کے اوپر انکم کے اوپر آپ کی جو ہے ٹیکس لگے گا جو